حسد حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تُو نے توقیر پائی حلیمہ بنی تُو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی حلیمہ حلیمہ ان کا نام تھا اور لقب دائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تعلق قبیلہ ساد بن بکر سے تھا ان کا علاقہ جو ہے وہ پانی کی شیرینی کی وجہ سے بہت مشہور تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد سات دن تک انہوں نے اپنی والدہ حضرت آمنہ کا دودھ پیا اس کے بعد کچھ دن تک حضرت صوبیہ ابو لہب کے آزاد کردہ قلام لونڈی حضرت صوبیہ کا دودھ پیا اور پھر عربوں کے طریقے کے مطابق ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی دائیہ حضرت حلیمہ کے حوالی کیا گیا حضرت حلیمہ تبقات ابن ساتھ میں اپنا واقعہ خود درج کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لینے سے پہلے ان کی رضات کا ذمہ لینے سے پہلے اور بعد کی روتات کا تقابلہ کرتی نظرات تھی بتاتی ہے کہ ہمارے گھر میں فاقہ تھا اور مالی تنگی کی وجہ سے اور یاد رکھئے گا یہ مالی تنگی کی وجہ سے ان علاقوں کی خواتین آتی تھی بچوں کو گود لیتی تھی اور مکہ یا بڑے بڑے جو شورفہ اور روسہ اور سرداران کے بچوں کو جب یہ گود لیتی تھی تو اپنے معاوضے سے اپنے خراجات چلاتی تھی اور عرب کے جو سردار اور جو روسہ تھے وہ یعنی جو دائیہ ہوتی تھی اس کو مالی معاونت مل جاتی تھی اور جو سردار اور رئیس ہوتے تھے ان کے رئیس زادے جب سہراؤں میں جا کر ان کی پرورش ہوتی تھی تو وہ مضبوط جسمانی اور آسابی طور پر وہ عوی اور جری ہو جاتے تھے پھر آزاد سہراؤں میں پرورش ہوتے تھے اپنے اوٹوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتے تھے اپنے بیٹوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتے تھے تو لہٰذا عرب کے اسی دستور کے مطابق یہ معاملہ ہوا حضرت علیمہ بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رزاد میں گود لینے سے پہلے ہمارے گھر میں بہت مالی تنگی تھی اور فقر و فاقہ تھا اور علاقے میں خوشک سالی کی وجہ سے کچھ کہت سالی بھی تھی اور جانوروں کو بھی چارے کی کمی تھی جس کی وجہ سے بکریوں کے تھنوں میں دودھ کی بہت کمی تھی اور چارے اور گھاس پوس اور خوراک کی کمی کی وجہ سے ہمارے دوسرے مویشی بھی کمزور اور لاغر تھے اور ادار بتاتی ہے کہ جب کافلہ مکہ کی طرف جا رہا تھا تو ہمارے باقی سارے مسافر ساتھیوں کے مویشی قدر طاقتور اور قوی تھے اور وہ آگے دورتے تھے اور میری سواری اور میرا گدہ سب سے زیادہ کمزور اور لاغر تھا جس کی وجہ سے میں اور میرا شوہر سفر میں بلکل پیچھے کافلے سے رہ جاتے تھے اور میری اچھاتی میں بھی دودھ اتنا تھا کہ میرے اپنے بچے کے لیے بھی قفایت نہیں کرتا تھا کہتے کہ جب منڈی میں آئے تو جو صحت مند اور فربا خواتین تھیں جن کے جانوروں کے بھی دھن بھرے ہوئے تھے ان کو تو رزاد کے لیے بچے مل گئے کیونکہ ظاہر ہے سردار اپنے بیٹوں کو بھی ایسی خاتون کے حوالے کرتے تھے جو خود ذرا طاقتور ہوتی تھی ان کو ہوتا تھا کہ یہ طاقتور ہوگی تو بچے کو خوب دودھ پلائے گی تاکہ بچہ طاقتور اور مضبوط ہوگا تو کہتی کہ جو فربا اور موٹی اور طاقتور اور بھلے جانوروں والی عورتیں تھیں ان کو تو بچے رزاد نے مل گیا لیکن میں اور میرا شوہر اس سے محنم رہے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ہمیں خبر ملی کہ مکہ کے سردار کا ایک یتیم پوتا ابھی موجود ہے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شوہر سے یہ کہا کہ بچے کے باپ تو نہیں ہے ظاہر باپ ہوتا تو یہ امکان ہوتا کہ ہماری اچھی کفالت اور ہمیں اچھے خراجات دیے جائیں گے لیکن سنا ہے کہ دادا جو ہیں وہ عالی نصب ہیں تو امید ہوئی کہ ہماری اچھی کفالت اور معابنت ہوگی ہم دونوں گئے اور ہم نے وہ بچہ ہوتا کیا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور جو اللہ چاہتا ہے اس کے وسیلے سبب اسباب خیر کے دروازوں کی شکل میں کیسے کھول دیتا ہے حضرت سادیہ فرماتی ہے کہ بچے کو لے کے جب ہم پلٹے تو میری وہ چھاتی جو پہلے خوشک تھی وہ چھاتی بھی دودھ سے بھر گئی اور جب ہم باپس باپسی کے سفر پہ چلے تو میرا وہ گدھا جو کمزور اور لاغر اور پورے کافلے میں سب سے پیچھے رہ جانے والا نڈھال تھا وہ سب سے تیزی سے اچھلتا کوتا آگے جانے لگا اور جو ہماری بکنیاں ہمارے ساتھ تھی ان کے تھنوں میں بھی دودھ بھر گیا اور ہم نے ایک دوسرے سے میں نے اور میں نے شہر نے کہا یہ بچہ بڑی برکت والا ہے اور جب ہم واپس ہم اپنے گھر پہنچے تو ہم نے دیکھا جو ہماری بکنیاں ہمارے گھر میں پیچھے ہم چھوڑ کے آئے تھے ان کے تھن بھی دودھ سے بھرے ہوئے تھے یوں اللہ سبحانہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کے لئے رزق کے ذریعے کھول دیئے کشادہ کر دیئے اور پھر گھر والوں کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ محبت اور بہت زیادہ رغبت اور رنسٹ ڈال دی بہت پیار سے پالا ماں نے بہنوں نے لوریاں سنا سنا کے کھلایاں ماں اور بہنوں نے دو سال کے ہوئے تو حضرت حلیمہ حضرت آمنہ کے پاس واپس مکہ لائیں لیکن ساتھ ہی تذکرہ حضرت آمنہ دیکھ کے بچے کو بہت خوش ہوئی آنکھیں تھنڈی ہوئیں دل میں خواہش آئی کہ بچے کو اپنے پاس رکھوں لیکن حضرت حلیمہ نے تذکرہ کیا کہ مکہ کی آب و ہوا یا انوائرمنٹ جو ہے وہ سرا خراب ہے ان کی صحت کیلئے بہتر ہے کہ ابھی آپ کچھ سال مزید اور میرے پاس چھوڑ دیجئے اس تجویز پر حضرت آمنہ نے ان کی بات کو مانا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ان کے گھر واپس بھیج دیا گیا سہرہ میں بھیجا گیا اور پانچ سال کی عمر میں پھر وہ شک کے صدر کا واقعہ کہ ان کے دو رضائی بہن بھائی ان کے ساتھ کھیل رہے تھے تو انہوں نے دوڑ کے آکے اپنی والدہ کو جو واقعہ بیان کیا کہ ایک سفید لباس والا ایک شخص آیا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا اور بچوں نے اپنی زبان میں بات کی کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا یہ تو بچوں کی زبان تھی حالانکہ حقیقت قتل تو نہیں تھا کہ سفید لباس والا ایک شخص آیا اس مرد نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا ان کو قتل کیا ان کا سینہ کھولا ان کا دل نکالا حضرت سادیہ حلیمہ سادیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باس آئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کچھ ڈالا اور پھر میرا سینہ بند کر دیا شک کے صدر کا واقعہ جینوں کا اور ان تمام چیزوں کے اہام اور اور چیزوں کا تصور بھی اس معاشرے میں بہت ہی زیادہ رائش تھا حضرت علیمہ کو اس امانت کے حوالے سے جب خوف آیا تو واپس ان کی والدہ کے پاس لے گئی اور ساتھی رودات بتائی کہ مجھے ڈر ہے کہ ہمارے پاس کہیں ان کے کوئی دشمنوں کی وجہ سے کوئی نقصان نہ آئے بہرحال حضرت آمنہ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے اپنے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرازی اور آپ کی درجات کے حوالے سے خواب جو ہے وہ دیکھ چکی تھی اس موقع پر حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ کو جو اپنے خواب بتائے اور سنائے وہی احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی حیات طیبہ میں اپنی رضائی والدہ کے ساتھ بہت زیادہ خوبصورت حسن سلوک کا طریقہ کار اور اس کے واقعات جو ہیں وہ ملتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رضائی والدہ جب تشریف لاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے بہت موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر ڈال کے اپنی والدہ کو بٹھاتے تھے ہاتھ پر بوسا دیتے تھے اور کچھ حوایات میں وہ ایک دل جوئی کا طریقہ کہ انہوں نے اونٹ نیا مانگی تو اونٹ مانگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزام میں یہ فرمایا کہ امی جان میں آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گا تو حضرت عریمہ اونٹ ہی مانگتی رہی اور جب واپس پنٹنے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے کہا کیا اونٹ اونٹ کا بچہ نہیں ہوتا تو بہرحال والدہ کے ساتھ بے تقلیفی بھی آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا سکردار ادا کیا اور حضرت حلیمہ آپ کی رضائی والدہ ہوئی والدہ کی حق شناسی والدہ کا عدب احترام خدمت محبت اور ان کے ساتھ احسان کا درس انہی دو عظیم حضرتیوں کے ذریعے مجھ تک اور آپ تک پہنچتا ہے